تو دوستو خبر تو بہتی جیدہ چھوٹی ہے لیکن یقین مانیے اس خبر کو خبر بنانے کے لیے بھارت کے عصر و دوارہ کم سے کم ریسورسز کے ساتھ لگ بھگ 20 سالوں تک لگاتر محنت کی گئی اس کے بعد آج کا یہ دن آیا جب ہم لوگ اس خبر کو ایکچولی خبر کہہ سکتے ہیں جو کی ہمیں گروان وید کر دینے کے لیے کافی ہے بھارت کے عصر و دوارہ کچھ ایسا کیا گیا ہے جس نے بھارت کو چھے دیشوں کے ایلیٹ کلب میں شامل کر دیا ہے یعنی جو اپلبدی بھارت نے حاصل کی ہے آج سے پہلے امریکہ، رشیا، چائنا، یورپین یونین اور جیپین جیسے دیشوں کے پاس ہی یہ ٹیکنالوجی ہوا کرتی تھی لیکن اب بھارت کے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی ہے اور ہم بھارتی بھی دنیا میں سر اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں اتنی مہتوپورنٹ ٹیکنالوجی اب ہمارے پاس ہے اب اسی سمبند میں ایک بہت بڑی خبر نکل کر آئی ہے تو چلیے آگے جانتے ہیں کہ کیا خبر نکل کر آئی ہے اور کیسے امریکہ سے 1999 کے کارگل وار کا بدلہ بھارت نے لیا اسی ٹیکنالوجی کے ادھار پر میں آپ کو ساری کچھ چیزیں ڈیٹیل میں بتانے جا رہا ہوں آپ پس کھنٹوا ڈیفینس فیکٹ کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو دوستو 1999 میں کارگل وار کے بارے میں ہم سب ہی جانتے ہیں اس یدہ کے دوران بھارت کی تیاریاں کافی زیادہ ایکسپوز ہوئی تھی وہ یدہ تو ہم جیت گئے تھے لیکن اس میں ہمیں نقصان بہت اٹھانا پڑا تھا اور اس کے پیچھے کا قارن یہ تھا کہ بھارت اس یدہ کے لیے پرپیر نہیں تھا ویسے تو ہم لوگوں نے کئی یدہ لڑے ہیں اور ایک یدہ کو چھوڑ کر باقی ساری یدہ جیتے ہیں لیکن 1999 کا کارگل وار بہت ہی زیادہ مہتوپورن تھا اب دراصل دوستو کارگل وار کے دوران ایک انسیڈنس ہوتا ہے جس میں ہم لوگوں کو امریکن مدد کی ضرورت پڑتی ہے دیکھئے دراصل پاکستان کے سینک آتم وادیوں کے ویش میں بھارت کے اندر گھسنے کا پریاس کرتے ہیں اس کی سوچنا ہمیں مل جاتی ہے اب ان کی لوکیشن جاننے کے لیے اور ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے امریکہ سے مدد مانگی جاتی ہے اور مدد اس لیے کہ وہ اپنے جی پیس سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے ان پاکستانی سولجرز کی لوکیشن ہمیں دے دے اور اس کے بعد ہم ان کے ٹھکانوں کے اوپر حملہ کر سکیں لیکن دوستو یہ وہ دور تھا جب پاکستان کو پورا پورا سمرتن ملتا تھا امریکہ کا اور امریکہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور بھارت کو جی پیس کے مادیم سے کوئی مدد نہیں دی گئی ایکچولی یہ سب بھی بات آپ جانتے ہوں گے کہ کسی بھی ہتھیار کو اس کے ٹارگٹ تک دلیوٹ کرنے کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ پین پوئنٹ ایکیوریسی کے ساتھ مار گرایا پین پوئنٹ ایکیوریسی کے ساتھ ہم نے حملہ کیا یا پھر یہ ہمارے پاس گائیڈڈ مسائل ہے گائیڈڈ راکیٹ ہے گائیڈڈ میونیشن ہے تو ان سب چیزوں کو گائیڈ کرنے کے لیے نیوگیشن سسٹم کی اوشکتہ ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس اس سمیں نہیں تھا اور بھارت امریکہ کے جی پیس کے اوپر نربھر تھا لیکن چونکہ امریکہ دوارہ ہمیں مدد کرنے سے انکار کر دیا گیا اس کے بعد جیسے تیسے ہم لوگوں نے ہمارا کام تو پورا کر لیا لیکن اس کے بعد بھارت کے اس ورد دوارہ اسے صدیشی طور پر تیار کرنے کے لیے کمان ہاتھ میں لی گئی بتا جاتا ہے کہ اس کے لیے ناوگ پروجٹ کے اوپر کام کرنا شروع کیا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے نیوگیشن ویتھ انڈین کانسٹلیشن اس کے لیے ریزنل نیوگیشن سیٹیلیٹس بنائے گئے اور کل ساتھ کی سنکھیا میں انہیں لانچ کیا گیا اور ایک پورا نیٹ ورک تیار کیا گیا جس کے ادھار پر ناوگ سسٹم کام کر سکتا ہے اس کے اوپر امریکہ کی پوری نربھرتہ سماپ تو ہو جاتی ہے حالانکہ جو ساتھ سیٹیلیٹس لانچ کیے گئے تھے ان میں سے تین کچھ سمیں پہلے خراب ہو گئے تھے جس کے لیے اسرو دوارہ ایک نیا نیوگیشن سیٹیلیٹ جس کا نام ہے نیوگیشن سیٹیلیٹ اس سے لانچ کیا جاتا ہے اس کے اوپر اسرو کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ ساتھ سیٹیلیٹس ہم لانچ کر چکے ہیں جن میں سے تین خراب ہو گئے ہیں اب اگر ان تین کو ریپلیس کرتے ہیں نئے سیٹیلیٹس سے تب تک بچے ہوئے چار بھی خراب ہو جائیں گے اس سے اچھا ہے کہ ہم لوگ پانچ کی سنکھیا میں نئے سیٹیلیٹس ڈریکٹلی لانچ کر دے جوکہ اپگریٹڈ ہوں گے ناوک سسٹرم کو اور مضبوط بنائیں گے اسی وجہ سے نویس کو لانچ کیا گیا جن میں ان پانچ سیٹیلیٹس میں سے پہلا سیٹیلیٹ تھا اب اسی ناوک سیٹیلیٹس سے ہماری جو ڈیفنس کی ریکوارمنٹ ہے وہ فلفیل ہونے لگی ہمیں ایک سیکیور کوریج ملنے لگا اور جہاں پر بھی ہم لوگ لوکیشن دیکھنا وغیرہ چاہتے ہیں یہ ہماری تینوی فورسز کے لیے پوسیبل ہو گیا لیکن دوستو دھیرے دھیرے اس کا کمرشل یوز بھی شروع ہو گیا اور کئی سارے چائنیز فون میں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس بات کی سبیدہ بھی دھیرے دھیرے شروع کر دی گئی یعنی جیسے جی پی ایس کو ڈیفنس والے تو استعمال کرتے ہی کرتے ہیں اور اس طرح کے کئی اور چائنیز فونیں جن کے اندر ناوک سسٹم کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اب خبر نکل کر یہ بھی آ رہی ہے کہ آئی فون 15 جو کی نیا لانچ ہونے بالا ہے اس کے اندر بھی ناوک سسٹم کا استعمال کیا جا سکے گا جی ہاں اس میں کئی سارے نیوگیشن سسٹم پہلے استعمال کیے جائیں گے جو دنیا بھر میں چلتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھارت کا ناوک سسٹم بھی پہلی بار آپریٹ کیا جا سکے گا اس بات کو فائنل کر دیا گیا ہے تو اپنے ڈے ون پر جب یہ لانچ ہوگا اسی دن سے آئی فون 15 کے جو یوزرز ہیں وہ بھارت کے اس رو دوارہ تیار کیے گئے ناوک سسٹم کا استعمال کر پائیں گے تو ان شوٹ اگر کچھ شبدوں میں ناوک کا امپورٹنس دیکھنا ہو سمجھنا ہو تو آپ کیول جی پی ایس کے بارے میں یاد کیجئے جی پی ایس جن جن چھتروں میں ہمیں مدد کرتا ہے اس کی اب کوئی انیواریتہ نہیں ہوگی کیونکہ اسی کے جیسا سودیشی سسٹم ہمارے پاس آ چکا ہے جو کی بھارت کی لوکیشن ہمیں جی پی ایس سے بھی جیادہ اچھی کالیٹی میں اور جیادہ باریکی سے پروائیڈ کرانے میں سکشم ہوگا آفٹر آل جب اسے بنایا گیا تو سب سے پہلے بھارتی کنڈیشنز کو دھیان میں رکھ کر ہی اس سے ڈیزائن ڈیولپ کیا گیا ہے تو یہ جی پی ایس سے بیٹر ہوگا بھارتیوں کے لیے اس پورے مددے پر اور اس پوری اچیبمنٹ پر آپ کا جو بھی مننا اور نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا